اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج حم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حل اللقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج حم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو زہرہ کلاسیس رمضان المبارک کے سپیشل درس نمبر تیرہ ہے درس کی ابتدا سے پہلے ایک عرض پیش کرنا ہے کہ روز آنا الحمدللہ بہر رمضان المبارک کے درس آپ تمام خوہران کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے اس درس کے مطالق پانچ سوالات پوچھے جا رہے ہیں آپ تمام خوہران ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرہ کلاسیس کے ایڈمین کے نمبر پر ارسال کریں اور میں شکر گزار ہوں زکر اہلِ بیت سیدہ سبی کا رزوی صاحبہ مقیم بمبئی کا جنہوں نے درس سے بہترین سوالات آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا ہے اللہ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کی پروردگارہ ان کے توفیقات میں اضافہ کریں اللہ ان کے عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور عجرِ قصیر عنایت کرے اور پروردگارِ عالم ہم سب کے تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ درس کے جانب آتے ہیں اور آج کا درس جس سورے کی تلاوت ہم کریں گے وہ سورہ سورہ عصر ہے سب سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات واتواسوا بالحق واتواسوا بالصبر صدق اللہ العلیع العظیم سورہ عصر قرآن کریم کا ایک سو تینوہ سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں تین آیت ہیں اور یہ تیسوے پارے کا جز ہے سورہ عصر کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دس برابر حسنات اس کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے اور اسے آقبت بخیر کرتا ہے اور آخرت میں وہ صابرین اور اہل حق میں سے قرار پاتا ہے یعنی اس کی فضیلت پہلی کیا ہے کہ جو سورہ عصر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دس برابر حسنات اس کے نام عامال میں لکھ دے گا اور آقبت بخیر کرے گا اور آخرت میں صابرین اور اہل حق میں سے قرار پاتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو زمین میں دفن کی جانے والی کسی اشیاء یا کسی خزانے پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے جب تک یہ خود اسے نہ نکالے یعنی اگر کوئی اپنے خزانے کی احفاظت چاہتا ہے اور زمین کے اندر اسے چھپا کے رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ جب اپنے خزانے کو زمین کی حوالے کرے تو سورہ عصر کی تلاوت کر کے اس خزانے کو زمین کے اندر محفوظ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا جب تک کہ یہ خود نہ نکالے کوئی اس تک نہیں پہنسکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ عصر کو مستحب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور مسکرانے کے سبب دانت نظر آ رہے ہوں گے اور آنکھیں خوشی سے روشن ہوں گی یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے یعنی صادق علی محمد نے فرمایا مستحب نماز کوئی بھی مستحب نماز پڑھیں آپ آپ زہرت امام حسین ہے نماز غفیلہ ہے نماز زہرت امام حسین ہے آپ نماز شب ہے یا دیگر جو بھی مستحبات نافل آپ پڑھتی ہیں اس میں اگر سورہ عصر کی تلاوت کی جائے تو چہرہ کیا ہے روز قیامت چمک اٹھے گا اور مسکرانے کے سبب دانت نظر آ رہے ہوں گے اور آنکھیں روشن ہوں گی یہاں تک کہ خدا داخل بہشت کرے گا تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن اور خاص کر کے سورہ یاد کرنے کی توفیق انعیت کرے جو مختصر مختصر سورے ہیں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں آپ تمام طالبات گرامی کوشش کریں کہ ان سوروں کو یاد کر لیں تاکہ ان فضیلتوں کے حامل ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ فضیلت یہ منصب انشاءاللہ عطا کرے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان سورے کی تلاوت کی جائے اپنے مستحب نمازوں میں سورے عصر کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے والعصر قسم ہے عہد حضرت امام الزمان علیہ السلام کی ان الانسان لفی خوسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے حق و صبر کی وصیحت اور نصیحت کرتے ہیں یعنی انسان گھاٹے میں ہے لیکن کونسا انسان گھاٹے میں ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں ایک دوسرے حق اور صبر کی وصیحت اور نصیحت کرتے ہیں یعنی انسان وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو عمل صالح کر رہا ہے جو ایک دوسرے کے حق اور صبر کی وصیحت اور نصیحت کر رہا ہے صرف وصیحت اور نصیحت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل کی منزل پر ہم بہت دور ہیں تو آپ درس سنتے وقت خداوند مطعال سے دعا کیا کریں کہ جس طرح اللہ نے درس میں آنے کی توفیق عطا کی ہے ہمارے قلب کو منور کیا ہے اسی طرح پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ کہ ہم جیسے ماہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے بہترین عبادت کرنے کی اور بہترین سعادت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے پروردگار عالم ہم سب کے عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے ماہ رمضان المبارک کے تیرمے دن کا سواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ تیرے دن تمہارے لیے اہل مکہ وہ مدینہ کی عبادت کا سواب لکھے گا اور جتنی مقدار میں پتھر اور ریت مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں اتنی مقدار کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کا حق تم کو عطا کرے گا یعنی آج کا دن کتنا بابرکت دن ہے پہلے میں تھوڑی سی تشریح کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دن اتنا بابرکت کیوں ہے اور اس دن کے ایک مختصر سے اعمال ہے جو آپ سب تمام ناظرین تمام سامائین کوشش کریے گا کہ اس پر عمل کر لے جائیں انشاءاللہ پہلے یہ ہے کہ تیرے دن کا سواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کی عبادت کا سواب لکھے گا اور جتنی مقدار میں پتھر اور ریت مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں اتنی مقدار کے لوگوں کے لیے شفاعت کا حق تم کو عطا کرے گا کس کو عطا کرے گا جس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں جو اللہ سے نزدیک ہو گئے ہیں اپنے کردار سے اپنے آمال سے اپنی رفتار سے جو خدا سے قریب ترین ہو گئے ہیں ان کو یہ سعادت اللہ عطا کرے گا کہ جتنی مقدار میں مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی مقدار میں پتھر اور ریت ہیں اللہ ان سب کی شفاعت کرنے کا حق تم کو عطا کرے گا تو ماہِ رمضان المبارک کی شبہ تیرہ شبہ چودہ اور شبہ پندرہ بڑی بابرکت رات ہے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک روایت میں یہاں پر نقل کروں گی تاکہ آپ سب لوگ کوشش کریے گا کہ اس پر عمل کر لے جائیں شیخِ الکفنی نے ایک روایت کو لکھا ہے کہ اس دعا مجیر کے زیل میں یہ دعا دعا عظیم الشان ہے رائٹر کے نام شیخ الکفنی یہ دعا دعا عظیم الشان بھی ہے دعا رفیق الشان بھی ہے کیوں کہا سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے حجر اسمائل میں جب حجر اسمائل میں رسول خدا تشریف فرما تھے تو جبریلِ امین نازل ہوئے آپ پر اور بحکمِ خدا آپ کو خدا کا درود و پیغام دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے حبیبِ خدا اللہ نے آپ کو دعا کی شکل میں اکتوفہ دیا ہے اس دعا میں اسمِ آزم ہے اس دعا کو دعاِ مجیر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام مجیر موجود ہے اور فرمایا کہ اس میں جو دعا کے نام ہیں وہ الگ الگ پارس رکھے گئے ہیں اگر آپ ان پارس کی تعداد کو کاؤنٹ کریں گی تو ایٹی ایٹ یہ تعداد بنتی ہے اور اللہ نے اس کے جملے کو بریک کیا ہے اس میں ہر جملے کے ساتھ آپ کو دو جملے نظر آئیں گے وہ کیا ہے سبحانکا تعلیتا یعنی یہ استعمال ہوا ہے مجیر اور اس کے بعد میں ہے کہ اجرنا منن ناری یا مجیر یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ نے بریک کر کر کے استعمال کیا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجیر کیا ہے اور مجیر کسے کہتے ہیں مجیر کے معنی کیا ہے تو مجیر کے معنی ہے پناہ دینے والے کو مجیر کہتے ہیں اور اجرنا منن ناری یا مجیر یعنی مجیر کے معنی ہے پناہ دینا اب ہم جو آگے پڑھتے ہیں اجرنا منن ناری یا مجیر ہمیں آتش دوسخ یا جہنم سے پناہ عطا کر دے اس دعا میں الفاظ بہت خوبصورت ہے دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے تین دن تین راتیں ہمارے پاس بڑی عظیم ہے جس میں یہ دعا پڑھی جائے گی اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس دعا کے بارے میں مبیان کر رہے ہیں کہ اس دعا کو تین دن آپ کو پڑھنا ہے چاہے آپ تین دن شب میں پڑھ لیچے اور چاہے تین دن آپ دن میں پڑھ لیچے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا سامائین اکرام ناظرین اکرام کہ خدا اس کے گناہ بخش دے گا اگر گناہ کی تعداد آسمان کے ستاروں کے مانند ہی کیوں نہ ہو تب بھی پروردگار عالم اپنی رحمانیت کے صدقے میں ہماری گناہوں کو بخش دے گا اور کس کی گناہ کو بخش دے گا جس نے اس دعا مجیر کی تلاوت کی ہے پھر فرمایا کہ اگر اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں تب بھی پروردگار عالم اس دعا کے صدقے میں اس کے گناہ ماف فرما دے گا اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے گناہ کی تعداد ریت کے ذرات کے برابر ہو تب بھی پروردگار عالم اپنے صدقے میں اس دعا کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دے گا کیونکہ خدا خدا کو کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اس کلمات کے صدقے میں خدا دعا مجیر کے پڑھنے والوں کے گناہوں کو ماف کر دے گا یہ دعا اگر مقروض پڑھے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے تو اس دعا کے صدقے میں اللہ اسے شفاہ عطا کرے گا اور اگر کوئی مالی مشکلات میں ہو اور چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دعا مجیر ان تین شب و روز میں قضا نہ کرے اور یہ تین دن پڑھے اگر رات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں نے پہلی بتایا دن میں پڑھ لیجئے اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رات تو بالکل آپ اسے مس نہیں کریے گا اور خداوند عالم سے دعا کریے گا کہ دعا مجیر کی صدقے میں اللہ ہم سب کے قرضے کو اور ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا کرے اور ہر تمام مومن مومنات کے رزق میں اللہ برکت عطا کرے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے تیرمی دن کی دعا اللہم سلیلہ محمد ولمحمد وعجل فرجح اللہم تحرنی فیہ من الدنس والاقزار وصبرنی فیہ علا کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقاء وصحبت العبرار بعونکا یا قررت عین المساکین وصل اللہ وعلا محمد وعلا محمد اے معبود آج کے دن مجھ کو میل کچل سے پاک و صاف رکھ اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما اور آج اپنے مدد کے ساتھ مجھ کو پرہزگاری اور نیک کاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اے مساکین کی آنکھوں کی تھنڈک آج ہم پروردگار عالم سے بہت ساری چیزیں نہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اللہ سے آج کے دن طلب کر رہے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اے معبود اے پالنے والے اے رب آج کے دن مجھ کو میل کچل سے صاف رکھ میل کچل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا لباس گندہ ہے تو آپ اسے اتار دیں نہیں بلکہ میل کچل سے مراد ہو سکتا ہے کہ ہمارا کردار گناہوں سے بھر چکا ہے ہمارا وجود گناہوں سے بھر چکا ہے اور ہمیں اپنے وجود سے گناہوں کو میل کچل کی طرح صاف اور ستھرا کرنا ہے اور یہ کام مہر رمضان المبارک سے بہترین دن میں اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے وجود سے گناہوں کو اس طرح دھول سکیں جیسے آپ مہر رمضان المبارک میں دھول سکتی ہیں پھر اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما یہ تھوڑا سا اہم ہے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے مقدر شدہ مشکلات پر صبر کرنا جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پر اگر ہمیں صبر آ جائے تو یقین جانئے کہ زندگی آرام اور سکون سے گزر جائے گی جو ہماری تقدیر میں نہیں ہے آپ اسے دعا کے ذریعے مانگئے آپ اسے دعا کے ذریعے مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے سب چیزیں تقدیر میں ایسے لکھی ہے کہ کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ آپ کو لکھوانا ہے مقدر میں کچھ چیزیں اللہ نے لکھی ہے اور مقدر کو پلٹوانا آپ کو دعا کے ذریعے ہے اس لئے حکم دیا ہے کہ کچھ راتیں اتنی مقصوص ہیں کہ آپ اگر اپنی تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہیں تو ان راتوں میں عبادت کریں اپنے مقدر کو تبدیل کرائیے تاکہ پروردگار عالم ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں لکھا تھا اسے آپ لکھوائیے اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھ کو پرحیزگاری نیک کاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اے خدا ہم دعا کرتے ہیں پرحیزگار لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے ہمیں توفیق دے کہ ہم متقی پرحیزگار نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق مل جائے اگر ہم گیارہ مہینے گفلت میں تھے گیارہ مہینے ہمیں اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھنا ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ چلنا ہے تو کم سے کم ایک مہینے میں ہم اس بات پر عمل کریں کہ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے اور ہمارا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے تاکہ روز قیامت پروردگار عالم ہم ان نیکیوں میں ان پریزگاروں میں ہمارا نام شامل کر سکے انشاءاللہ اے مساکین کی آنکھوں کی تھنڈک ہم خداوندی عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مہر رمضان المبارک کی یہ شب تیرہ ہے ہمارے نزدیک اور اللہ اس رات کے صدقے میں ہم سب کو یقینا ہمارے کردار سے ہمارے وجود سے گناہوں کو مٹا دے پروردگارہ ہمارے مقدر میں اگر کچھ چیزیں نہیں لکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقدر بدل جائے ہماری تقدیر بدل جائے ہم کامیاب ہو جائے ہم کامران ہو جائے ہم ترقی یافتہ ہو جائے تو پروردگارہ آج کی شب تو ہم سب کی تقدیر کو بدل دینا اور آج اپنی مدد کے ساتھ ہم سب کا شمار پرہزگار نیک کار لوگوں میں کرنا اے مساکین کی آنکھوں کی تھنڈک اے پروردگارہ تو ہم سب کی دعاوں کو مستجاب کرنا انشاءاللہ یہ درس کے دوسرے پیرا گراف کے جانب چلتے ہیں جو ہم مسلسل ماہ رمضان کے روزے کے احکام بیان کرتے آ رہے ہیں آج بھی روزے کے احکام کو آپ تمام کی خدمت میں بیان کرتی ہوں کہ مسئلہ نمبر 1561 بچہ یا پرندے کو کھلانے کے لیے غزہ کا چبانا یا غزہ کا کچلنا اور اس طرح کا کام کرنا جس میں غزہ عموماً حلق تک نہیں پہنچتی ہو خواہ وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی ہے یعنی اگر بچہ بہت چھوٹا ہو یا پرندہ ہم نے کوئی پال رکھا ہو اسے غزہ کھلانا ہے اب کچھ ماہیں اپنے موہ میں اس غزہ کو چبا کر کے بچے کو کھلاتی ہیں تاکہ بچے کو بائٹ کرنے میں آسانی رہے بچے کو چبانے میں آسانی رہے اگر یہ غزہ حلق تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اتفاقاً اگر پہنچ گئی ہے تو اس سے روزہ کیا ہے باطل نہیں ہوگا لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غزہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی غزہ بچہ لائے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے یعنی اگر ہمیں یہ پتہ ہے ہم شروع سے جانتے ہیں کہ یہ غزہ اگر ہم نے اپنے موہ میں رکھ کر کے چبایا تو یہ غزہ ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی تو اس سے روزہ ہمارا کیا ہے باطل ہو جائے گا اور اس روزہ کی غزہ بھی ہم پر واجب ہوگی اور کفارہ بھی ہم پر واجب ہو جائے گا مسئلہ نمبر 1562 انسان نقاحت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن اگر نقاحت اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے نقاحت یعنی کمزوری اس قدر ہو کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایک ہے نقاحت ہو رہی ہے تھوڑی سی وکنس ہو رہی ہے تھوڑی سی کمزوری ہو رہی ہے تو اس سیچویشن میں ہم روزہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن نقاحت اس قدر ہو جائے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہم چل نہیں سکتے ہم پھر نہیں سکتے ہمیں عبادت نہیں کر سکتے تو ہمیں یہاں پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ نمبر 1575 زبان سے یا لکھ اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایم معصومین میں سے کسی سے جان بوچھ کر کوئی جھوٹی بات منصوب کرے تو اگرچہ فوراں کہہ دے کہ میں نے یہ جھوٹ کہا جھوٹ کہا ہے اور توبہ کر لے تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین سے بھی کوئی جھوٹی بات منصوب کرنے کا یہی حکم ہے یعنی اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے بھی کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب کسی جھوٹی بات کو جان بوچھ کر کے جھوٹی بات کو منصوب کرے اور پھر فوراں یہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا توبہ کر لی تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین سے بھی کوئی جھوٹی بات منصوب کرنے کا یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا مسئلہ نمبر 1578 اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کرے اور بعد میں اس سے پتا چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا اور جانتا تھا کہ یہ عمل روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو احتیاط لازم کے بنا پر ضروری ہے کہ روزہ کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے یعنی اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کرے اور بعد میں سے پتا چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب صحیح تھا اور جانتا تھا کہ یہ عمل روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزہ کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے ماہ رمضان المبارک کے تیروے دن کی نماز اللہ ممیسی رحمہ علیہ نے ازاد العاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نماز کو لکھا ہے شب تیرہ چار رکعت نماز ہے ہر رکعت میں سورہ حمد کے پچیس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور خداوند آلام ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت کرے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے خاصت ہوا مولانا کرر خان قدیری کی حق میں کہ پروردگار آلام ان کی محلات کو ان پر عجر کثیر عنایت کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہ دین اور دنیا میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے اللہ دین اور دنیا میں ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول کرے آخری دعا امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے عوام انسار میں شمار کرے انشاءاللہ